اسلام علیکم ناظرین آج بات کریں گے ڈراما سیریل شدت کی نیکشٹ اپیسوڈ کے بارے میں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ حالہ کے لیے جو رشتہ آتا ہے وہ بہت اسیٹل فیملی ہوتی ہے حالہ کی ماں کچن میں حالہ سے کہتی ہے بس بیٹا تم جلدی سے چائے لے آؤ میری بیٹی اس گھر میں راج کرے گی جس طرح تم کہتی تھی نا جس طرح سے تم چاہتی تھی اسی طرح کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے جس طرح سے تمہاری خواہش تھی نا میری بیٹی کی خواہشات پوری ہو گئی آخر کا شکر خورے کو شکر مل ہی گئی جس پر حالہ کہتی ہے ممہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے بیٹا جس طرح سے تم چاہتی ت تمہارا اسی طرح کا رشتہ آیا ہے انہوں نے تو تمہیں پسند کر لیا ہے اب تم چاہے لے کر آؤ تو پھر رشتہ بھی پکا کریں حالہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے حالہ سمجھتی ہے کہ چاہے بس اب اس کی زندگی سیٹل ہو جائے گی کیونکہ وہ بہت زیادہ اسرہ سے بھی چیلس ہوتی ہے اسرہ کی دوست ہونے کے باجود وہ اس سے حسد کرتی رہی اور اس نے اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا کہ حالہ اس سے خوش رہ سکے گی اور حالہ نے اسرہ کے ساتھ زید بنا رکھی ہوتی ہے صرف پھر صرف اس لیے کہ اسرہ ایک سیٹل فیملی سے تعلق رکھتی ہے جو کہ حالہ کو ناپسند تھا کہ اس طرح سے تو وہ ہمارے اوپر حافی ہو جائے گی اور حالہ کی ماں تو اسرہ کے بارے میں بات بھی کرنا چاہتی ہے لیکن اس گھر میں تو اس کی ماں کی کوئی سننے والا ہی نہیں حالہ کے رشتے کیلئے جو لوگ آئے ہوتی ہیں وہ حالہ کو پسند کر کے چلے جاتے ہیں اور بات بھی پکی کر جاتے ہیں اور دوسری طرف اسرہ بیچاری کا تو مو ہی لٹکا ہوتا ہے وہ سلطان کے بغیر پریشان بہت زیادہ ہوتی ہے اور سلطان نے جو باتیں کی ہوتی ہیں اس سے وہ بہت عداس ہوتی ہیں اس کے دل میں بہت زیادہ اس بات کا دوخ ہوتا ہے کہ سلطان میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے کیا واقعی سلطان کو میرے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی کیا واقعی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا یہ سوچ کر ایسا بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسرہ کے ساتھ ساتھ اسرہ کی ماں کو بھی اس بات کی ٹنشن لگی ہوتی ہے کہ کہیں اس کی بیٹی کا گھر نہ برباد ہو جائ ایک دفعہ گھر برباد ہو جائے تو دوبارہ آباد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے دل کو بھی ایک دھچکہ سا لگا ہوتا ہے اور وہ یہی چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ سلطان کے ساتھ اسرہ کی صلح ہو جائے اس بھی سیلی آتی ہے تو اپنی بیٹی کے بارے میں اسے بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کا تو چھوٹا سمو نکل آیا ہے وہ بیچاری حالات سے کمپرومائز کرتے کرتے تھک گئی ہے اور کہتی ہے کہ مومہ سسرال میں رہنا تو مشکل نہیں ہے لیکن اپنے شہر کو کو کسی بھی طرح سے راضی رکھنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے میرے لیے پھر اسرہ کی ماں پہنچ جاتی ہے سلطان کے آفیس میں سلطان کی پی اے اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی مومہ آئی ہے تو سلطان کہتا ہے کہ آپ ماں آفیس میں کیا نام ہے ان کا جس پر فورا پی اے سلطان کو ان کا نام بتاتی ہے تو سلطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسرہ کی والدہ ہے تو جیسی پی اے پوچھتی ہے کہ سر کیا ان اندر پھیج دوں تو سلطان کہتا ہے نہیں میں خود بات کرنے کے لیے ب باہر آ رہا ہوں اسرہ کی ماں بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنی بیٹی کا گھر برباد ہونے نہیں دینا چاہتی اس لیے اپنے دعوان سے بات کرنے کے لیے اس کے آفیس میں بات کریں گی کہ کیا ہو گیا بیٹا اگر چھوٹی مٹھی رنجی شو بھی گئی ہے میں جانتی ہوں اسرہ کا مزاج بھی اور آپ کا مزاج بھی تو کسی بھی طرح سے فورگف کرنا سیجھے اس طرح سے رشتوں میں بہت زیادہ درادیں آ جاتی ہیں بہت سے غلط فہمیاں پی شاید اس گھر میں ایچ ایس نہیں ہو پا رہی اور اس طرح سے وہ بھی اسرہ کی غلطی مانتی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا سلطان بہت ہی میٹھا پن دکھاتا ہے اور اس کی ماں کو بھی اپنے کابو میں کر لیتا ہے